ہائیو آخرت کا ہارا ہوا اس جیسا کوئی ہارا ہوا نہیں اور آخرت کا جیتا ہوا اس جیسا کوئی جیتا ہوا نہیں ہے تو قیامت ہمارے سر پہ آ رہی قریب آ رہا ہے ہر آنے والا بل ایک اللہ رکھا کے لئے قیامت تھی آ گئی ایک کل جو مر گئے ان کی قیامت آ گئی آج جو مریں گے ان کی قیامت آ گئی جو پہلے مر چکے ان کی قیامت آ گئی جب ہم مریں گے ہمارے لئے قیامت آ گئی ایک قیامت ساری کائنات کی ہے ہم تو مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں اللہ ہمارے لئے بھی کوئی دفن کرنے والے پیدا کر دے گا لیکن میرے بھائیو اس دنیا میں ایک دن ایسا ہے جب مرنے والے ہوں گے رونے والا کوئی نہ ہوگا لاشیں پڑی ہوں گی کفن دینے والا کوئی نہ ہوگا مردے تھرے ہوئے ہوں گے اور جنازہ پڑنے والا کوئی نہ ہوگا مئیتیں بکھری پڑی ہوں گی اور انہیں تفنانے والا کوئی نہ ہوگا اور دھر ویران ہوں گے اور منڈیاں سنسان ہوں گی اور بازار زیر و زبر ہوں گے اور ان پر غم کرنے والا نوحہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا سورج جو زمانے کے انقلاب دیکھتا آیا چاند جو دنیا کی نیرنگیاں دیکھتا آیا کارے جو قوموں کے ارود و زوال کو دیکھتے چلے آئے یہ ہوا یہ فضاء یہ درخت یہ دھرتی یہ آسمان جو چشم دید گوا تھے پشلی قوموں کی زلتوں اور عزتوں کے آج یہ بھی سو جائیں گے آج یہ بھی بکھر جائیں گے آج یہ بھی مر جائیں گے ایسی صبح ہوگی یہی سہانہ وقت ہوگا جب پھروں میں چہل پہل ہوگی بچوں کو کھلایا جارہا ناشتے کروایا جارہا سکول کی تیاری ہو رہی اور خامن کو جلدی ہے دکان کھولنی ہے واقع صبح صبح آ جاتے ہیں بیوی کو نراض ہو رہا ہے تو انہیں چائے دیرس کر دی تو انہیں ناشتہ مجھے دیر سے پکا کے دیا کئی تیج دکانوں کو پہنچ کے کھول رہے ہیں کئی جھاڑو دے رہے ہیں کئی تھان ٹھیک کر رہے ہیں اور کئی ٹیکٹ سجا رہے ہیں کہیں ایک دیس میں آتا ہے کہیں گاہ آ جائے گا اور دکاندار ایسے کپڑے سے وہ میٹر سے کپڑا نہ پڑا ہوگا کتنے جی دس میٹر وہ یوں نہ پڑا ہے اور اس نے کینچی اٹھائی اور یوں ڈالی اور ادھر کہا کہ نے پیسے نکالے جیت سے اور گننے لگا اس کو پانچ سو روپے دینا وہ گن رہا ہے یہ کینچی ڈال رہا ہے اور ادھر ایک حالی زمین میں حال ڈال چکا ہے ایک بیچ بکھیرنے والے نے مٹھی بیچ کی اٹھائی اور یوں گلند کی ہے چھٹا دینے کے لیے خات اٹھائی یوں چھٹا دینے کے لیے اور ایک نے یوں کسی اٹھائی پانی کا بہاؤ اور رخ ہاں جو فلانے در ٹائم ختم ہو گیا ہوں میرے ٹائم آ گیا ہم تو دیاتی لوگ ہیں نا ہمارے پانی کی باری بھئی تیرا دو گھنٹے مو گیا تیرا چار گھنٹے مو گیا ہوں میرے پانی دی باری ہے وہ کیسے پسچی اٹھاتا ہے اپنے پانی کی باری کو بدلنے کے لیے اور ادھر دلہن سجائی جا چکی ہے ادھر دلہن کو سیرے بن چکے ادھر مراسی ڈھول لے کے کھڑے ہوئے اور ادھر تخت شاہی سچو کا ہے بادشاہ کی آمد کے لیے ناقوسموں میں ہے کہ ہوشیار باش بادشاہ سلامت تشریف لے رہے ہیں اور ادھر اسمبلیاں اور ادھر بازار اور ادھر یہ سب کچھ آج سوچو نا جیسے آج صبح ہوئی ہے ایسی ہی ایک صبح فیصلہ بات پر ہوگی اور یہ سب کے ساتھ ایک دم ایک دھماکہ ہوگا فإذا جاءت الطامة الكبری فإذا جاءت الصح آق propriہ آقیالقارعہ مے قارعہ وما ادراك مالقارعہ الحق مالحق وما ادراك مالحق وما ادراك ما يوم الدین ثم ما ادراك ما يوم الدین کاش 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 هي کاش اللہ قرآن کا یہ پیغام سمجھتے ہوتے ہائے کاش جنگ اور نوائے وقت کی وجہ انگریزی کے حروف سمجھو ہماری ضرورت ہے لیکن کاش آپ یہ پیغام سمجھتے ہم یہ پیغام سمجھتے کہ کس حیبت سے قرآن پکارا ہے القارع ملقارع وما ادراک ملقارع الحق ملحق وما ادراک ملحق وما ادراک ما يوم الدین ثم ما ادراک ما يوم الدین هل اتاك حديث الغاشية يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتفرت واذا البحار فجرت واذا القدور بؤثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم قدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار غطلت واذا الوحوش خشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموعود تسئلت بأي ذنب قتلت واذا السحف مشرت واذا السماء کشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة اصلفت علمت نفس ما احضرت یہ ایسے میرے بھائیو زلزلیں ہیں ایک ایک لفظ ہاتھ ہوڑا ہے جو دماغ پر پڑتا ہے جو سر پر پڑتا ہے پر ہائے میں کیا کروں کہ ہمارے لئے قرآن ایک اجنبی کلام بن گیا پہل نے مولوی کیا کہ یہ اندازہ اندازہ میں نہیں لگی ہائے ہائے وہ کیا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا تمہیں کچھ خبر بھی ہے اس آواز کی جو تمہارے کان کے پردے پھار دے گی تم نے کسی سے پوچھا بھی ہے منڈیوں کے ریٹ ہی پوچھتے رہتے ہو بسکوٹ کے ریٹ ہی پوچھتے رہتے ہو تب ہی تم نے پوچھا ہے وہ کیا آواز ہے جو کانوں کے پردے پھار دے گی وہ کیا حقیقت ہے الحق تم فیصل آباد والے کسے حقیقت سمجھ رہے ہو دھوکے کو حقیقت کہہ رہے ہو تیرے رب نے کہا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ سارا فیصل آباد اور اس کے کاروبار یہ سب دھوکا سب دھوکا اور جیسے تم دھوکا کہہ رہے ہو اسے تمہارا رب کہہ رہا الحق وہ حقیقت مَلْحَقَ وہ کیا حقیقت ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَقَ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ حقیقت کسے کہتے ہیں تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی جنہوں نے قیامت کی حقیقت کو جھٹلایا تھا اور میرے سامنے آنے کو ٹھکرایا تھا تو میں نے کیا کیا تھا قذبت ثمود وعازم بالقارعہ عادو ثمود اکڑے تھے فَأَمَّا ثمود فَأُحْلِقُ بِالطَّاغِيَا ثمود کو فرشتے کی چیخ نے پکڑا فَأَمَّا عَادُم فَأُحْلِقُ فِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاطِيَا اور قوم آج کو ہواوں کے طوفانوں نے پکڑا اور سات رات آس دن انہیں زیر و زبر کر دیا وَجَاءَ فِرْعُونَ وَالْمُوْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةِ پھر فرعون دندناتا ہوا آیا وَرَبِ عَلَىٰ کا ناقوس وجاتا آیا اور انسانیت کو اپنے سامنے چھپاتا آیا لیکن کیا ہوا فَأَصَوْ رَسُولِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْلَطَ الرَّابِيَا پھر رب نے انہیں پکڑا انہیں جکڑا اور انہیں گھٹا کے سمندروں میں ڈالا اور انہیں مشلیوں کی خوراک بنایا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَا وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةِ قومِ نوری آئی تھی جو کہن لگی فاتِنہ بِمَا تَعِدُنَا وہ کہا ہے عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے پھر ہم نے پانی آیا زمین کے نیچے سے آسمان سے بھی برسا زمین سے بھی نکلا ہم نے سوئے کچھ اس میں غرق کیا اور نوح علیہ السلام کو بچایا اس کے بعد اتنی ہاتھوڑے مارنے کے بعد اب اللہ کہتا ہے تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے حصلہ بات والو تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے وہ حقیقت قیامت ہے جو اللہ رکھا مرحوم پہ آگئی وہ قبروں کو سوئے ہونے پر آگئی اور جو ہم پر بھی آنے والی ہے ایک فرد کی قیامت اور ایک وہ قیامت ہے جو میں نے ابھی بتائی تھی کہ ایک آواز الحقہ و حقیقت القارعہ وہ فرد پر دے پھار دینے والی وما یوم الجزا یوم النشور یوم الفصل یوم القیامہ یوم الساعة یوم الزلزال یوم الحشر یوم النشر یوم الصدور یوم الفضع یوم التغابن یوم السؤال یوم الخوزان یوم الخسران یوم الطام لا اله الا اللہ لا اله لا اله لا اله الا اللہ لا اله لا اله